نون سرجیکل کی جیسے آپ بات کر رہے تھے وہ نون سرجیکل کیا ہے ٹریٹمنٹس جیسے کی کئی بار آپ کے زیادہ تار یہ چیزیں ہواوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ سوچتے ہیں ان کی ناک ایسی ہونی چاہیے ان کے چن ایسا ہونی چاہیے تو وہ کس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں آپ کے پاس دیکھیں ابھی تک جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ناک کی شیپ چینج کر دو یہاں گال پچھ کے ہوئے ہیں گال موٹے کر دویاں کسی کی چین کم سٹرانگ ہے وہ چین بڑی کرنا چاہتا ہے بٹ ان سب کے لیے ابھی تک ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھی سرجری اور ہر بہر یہ سوال اٹھاتے تھے کہ میں سرجری کے بعد کیسا دیکھوں گا دکٹر اس پہ ہماری باپ چیز جاری رہے گی لیکن ابھی ایک کولر ہے ان سے پہلے جاننے کے ان کا سوال کیا ہے ہلو ہلو ہان جی آپ اپنا نام بتایا آپ کہاں سے بول رہے ہیں جی میرا نام عبیناس مشٹرہ ہے میں یوٹیوب ہستی سے بولنا ہوں جلے سے جی عبیناس جی آپ اپنا سوال پوچھے دکٹر کپور سے جی 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 میرے عبیناس پہلے آپ اپنی ٹی وی کی والیوم کو کم کر دیجئے پھر آپ اپنے سوال پوچھئے جی مجھے اس کی پرابرم ہے ہوت میں سفر داغ ہو رہا ہے نا جی تو یہ بتائی ہے پاسمدک ترجری سے اپلاسٹک ترجری سے ملک کتنے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں عبیناس جی اگر آپ کے ہونٹوں پہ سفید داغ ہیں جن کو ہم لیوکوڈرما یا بیٹلائیگو کہتے ہیں اور اگر یہ پچھلے ایک سال سے ان کا سائز نہ بڑا ہے نہ کم ہے مطلب وہ سٹیبل ہیں وہ اپنی جگہ پہ ان کا سائز روکا ہوا ہے تو ہم ایک سرجری کر کے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس سرجری میں ہم جو آپ کی سفید سکن ہے اس کی ٹاپ لیئر نکال کے اس کے میچنگ آپ کی سکن کی لیئر یا آپ کے موہ کے اندر سے ایک اندر والی سکن کی لیئر لے کے وہاں لگا دیں گے جس سے وہ وائٹ سپوٹ چھپ جائیں گے یہ ساری سرجری ایک سے دو گھنٹے کے بیچ میں ہو سکتی ہے اور دس دن میں آپ پورے ٹھیک ہو سکتے ہو جی عبیناس جی آپ کا کال کرنے کے لیے دھنیواد ڈاکٹر ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے ہلو ہلو ہاں جی آپ اپنا نام بتائے اور کہاں سے بول رہے ہیں ہاں جی میں انوش بہران جمہوں سے جی انوش آپ اپنا سوال پوچھئے ہاں جی گوڈ ایمینڈ ڈاکٹر صاحب گوڈ ایمینڈ انوش ہاں جی سر میں ٹونٹی نائن یارز کا ہوں اور ایکچلی مجھے یہ پوچھنا صاحب ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں بھی کچھ پتائیں گے ہاں جی دیکھیں ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک بہت پوپلر سرجری ہے ابھی تک جو سب سے کومن اس کا میتھر تھا وہ سٹرپ ٹیکنیک ہوتا تھا جس میں پلاسٹک سرجن آپ کے سر کے پیچھے والے حصے سے سکن لے کے اس میں سے بال نکال کے لگاتے تھے بر جو لیٹس ٹریٹمنٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایفیو ای ٹیکنیک اور فولیکلر یونٹ ایکسٹریکشن ٹیکنیک اس میں بینہ کوئی کٹ دیئے سر کے پیچھے والے حصے میں سے ایک ایک بال کر کے بہت سارے بال ہم نکال سکتے ہیں ایک سٹنگ میں ہم پندرہ سو سے تین ہزار تک گراف نکال کے ان حصوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں جہاں پہ بال نہیں ہیں تو یہ چھے سے آٹھ گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے اور ویڈن تھری ٹو فور منس وہ جو نئے بال لگائے ہیں وہ گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو کال کرنے کے لئے بہنیواز دکٹر ہماری بات چیز جاری رہے گی کاسمیٹک سرجری پر فیل ہاں ہمیں آروکر ایک چھوٹے سے بریک کے لئے لیکن آپ کہیں جائے گا نہیں کیونکہ ہمیں انتظار ہے آپ کے فون کال کا آپ ہمیں فون کے ذریعے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے کاسمیٹک سرجری کے بارے میں ہماری بات چیز جاری ہے اگر آپ بھی اس سے سمبندیت کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو بینہ دیر کی نمبر ملائے ہماری فون لائنز کھلی ہیں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لئے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں فورٹس ہسپیٹل محالی سے کاسمیٹک سرجری کے سینئر کنسلٹنٹ ڈاکٹر کیم کپور ڈاکٹر ہمارے ساتھ کچھ کولٹس جوڑے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے ہلو ہاں جی اب اپنا نام بتائیار آپ کہاں سے بول رہے ہیں جی دیراج آپ اپنا سوال پوچھیں ڈاکٹر کپور سے ڈاکٹر صاحب میرے کن پر آکھ کے نیچے بال آئے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ یہ پرمنٹ ریموو ہو جائے تو کیسے ریموو کر سکتے ہیں دیکھیں کافی لڑکے میرے پاس آتے ہیں جن کے چیکس کے اوپر بال ہوتے ہیں جو کہ وہ ایک طرح سے بی ایڈ ایریا کے باہر ہوتے ہیں تو ان سارے بالوں کے لیے ہم آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ لیزر ہیئر ریڈکشن سے ان بالوں کو ہم ریموو کر سکتے ہیں آپ کو پانچ سے ساتھ سٹنگ لیزر کی لینی پڑے گی جس سے اس ایریا کے بال آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ تک چلے جائیں گے جی جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس کس طرح کے پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں جیسے یووہ کافی زیادہ آتے ہیں ان کو یہ رہتا ہے کہ ان کی نوز کی مطلب صحیح شیپ ہو یا پھر ان کے چکھوں تھوڑے سے انہانس ہو کیونکہ ان کے اندر ہیں اور پھر وہ چنگ وغیرہ کے بھی کریکشن کے لیے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ اس کے لیے دیکھیں جیسے کہ ہم پہلے ڈسکرس کر رہے تھے ابھی تک سب یہ پوچھے تھے کہ میں کیسا لگوں گا ہم ان کو کچھ پیشنٹ کی فوٹوگریپس دکھاتے تھے جو ان کی سرجری ہو چکی تھی بات پھر بھی تسلی نہیں ہوتی تھی اور سرجری کروانا ان کے لیے بہت میجر سٹیپ ہوتا تھا بات ابھی ایک بڑا ریولیوشنری ٹریٹمنٹ آیا جس کو ہم فللر انجیکشن کہتے ہیں شروع میں ہم صرف ان کو رنکلز کے لیے یوز کرتے تھے جیسے ہم سمائل کرتے ہیں ہماری یہاں لائنز بن جاتی ہیں ان کے لیے ہم فللر یوز کرتے تھے بات ابھی اس کا یوز اتنا بڑھ گیا کہ ہم لپ کا سائز بڑا کر سکتے ہیں بینہ سرجری کے سمیلرلی اگر کسی کی چینک اندر دھس گئی ہیں تو ہم گالوں کو اُبھار سکتے ہیں اور اس پروسیزر کو صرف پندرہ منٹ لگتے ہیں اور آپ کو فلر چینک مل سکتے ہیں کسی کی چن چھوٹی ہے تو امپلانٹ کرانے سے پہلے آپ فلر انجیکشن لے کے دیکھ سکتے ہو اور تو ابھی ہم ناک کی شیپ بھی فلر سے چینج کر سکتے ہیں اور صرف پندرہ منٹ میں آپ نئی ناک بنوا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی ناک آپ کو سوٹ کرتی ہیں اور اگر آپ کو اچھی لگے آپ بعد میں ایک سال بعد سرجری کروا کے اس کو سرجیکلی بھی کریکٹ کروا سکتے ہیں لوگوں میں کافی یہ ٹرین بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے وہ انسپائر ہو جاتے ہیں ایکٹر اور ایکٹریسز کو دیکھ کر وہ ان کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں پر جو پیشنٹ آتے ہیں وہ آپ سے کیا سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں انہیں کیا کریکشن چاہیے اور کاؤسٹ کو لے کر ان کی طرف سے کیا رکھ ملتا ہے دیکھئے کچھ پیشنٹ جرور آتے ہیں میرے پاس جو اپنے ساتھ اپنے فیوریٹ ایکٹر یا ایکٹریس کی فوٹو لاتے ہیں اور کچھ تو یہ تک کہتے ہیں کہ اس کو پہلے دیوار پر چپکا دو سرجری کرتے ہیں آپ دیکھتے رہنا وہ جیسا وہ ہیں ویسا ہی دکھنا چاہتے ہیں وہ شاروک خان یا میتاب اچھن جیسا نہیں بننا چاہتے بٹ جو ان کی خود کی اریجنل لک ہے اس کو وہ چاہتے ہیں کہ اور بیٹر ہو جائے اسی کا ناک ٹیڑا ہے وہ ناک اچھا چاہتا ہے لپ چھوٹے ہیں وہ لپ بڑے چاہتا ہے بٹ وہ اپنی بیسک آئیڈنٹیٹی نہیں کھونا چاہتے اسی لئے آج کل کس میٹک سرجری میں جو ٹرینڈ تھا جو پہلے جس کو بیوٹی سرجری کہتے تھے اس سے گریجولی شفٹ ہو رہا ہے انٹی ایجنگ سرجری کی طرف زیادہ سے زیادہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیسی ہیں ویسے اچھے دکھتے رہے ہیں بٹ کافی دے تک جوان بنے رہے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ آج کے دور میں بوٹاکس اور فلر یا لیزر سکن ریجوبینیشن یا لیزر فیشیل یہ ٹریٹمنٹ بہت زیادہ پاپلر ہے کیونکہ یہ سارے انٹی ایجنگ ہیں آپ کی ایج کو روکتے ہیں جی 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 اور اس کا ایفیکٹ پانچ مہینے تک رہتا ہے تو ایفیکٹیلی دیکھا جائے تو صرف پر منت آپ کا چاریاں پانچ ہزار کا خرچہ آتا ہے اور آپ کا چہرہ جھوریوں سے مکت ہو سکتا ہے کیا صرف انجیکشن جیسے آپ نے کہا کہ انجیکٹ کرتے ہیں تو انجیکشن دینے کے دوران ہی جھوریاں نہیں دکھتی ہیں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا جھوریاں دکھیں گی دیکھیں بوٹاکس میں ایسا ہوتا ہے کہ انجیکشن دینے کے دو یا تین دین بات جھوریاں ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور ایک ہفتے کے اندر وہ جھوریاں چلی جاتی ہیں اور جو فلر انجیکشن ہیں اس میں آپ چیئر پر بیٹھے بیٹھے ہی دیکھتے ہو کہ آپ کے فیس کی جھوریاں ایک دم چلی گئیں جی اور بوٹاکس کا ایفیکٹ پانچ مہینے تک رہتا ہے اور فلر کا ایفیکٹ چودہ سے پندرہ مہینے تک رہتا ہے بٹ اگر آپ یہ اس کے بعد ڈسکنٹینیو بھی کر دیں تو آپ کا چہرہ پہلے سے بہتر ہی لگے گا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سال بار دو سال بار چھوڑ دیتے ہو تو جھوریاں زیادہ ہو جائیں گے رہاں وہ ہمیشہ کمی رہیں گے ڈکٹر میں ہمارے ساتھ کچھ کالر جوڑی ہیں دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے ہالیو ہالیو ہاں نمستے مہم ہاں جی نمستے آپ اپنا نام بتائی اور آپ کہاں سے بول رہے ہیں جی پنکر صاحب ہمیں سوال پوچھئے ہاں مہم ہاں جی پنکر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میں سے بڑے بھائی ہیں ان کے جو سر کے بالے کافی اوڑ رہے ہیں جگلہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے وائٹنس بھی آ رہے ہیں بالوں میں ہیلو ہاں جی پنکر جیسا ہے کہ اگر ان کا ہیئر لاؤس ہو رہا ہے اور وائٹنس بھی آ رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ ان کے باڈی میں وائٹمینز کی یا منرلز کی ڈیفیشنسی ہو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس میں کچھ سر پر لگانے والی دوائی یا پھر کچھ کھانے والی میڈیسن دیتے ہیں اگر اس سے نا رسپانس اچھا آئے تو اس کے علاوہ ایک اور ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو انجیکشن بیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم میزو تھیرپی بولتے ہیں کیونکہ جو بھی ہم دوائی کھاتے ہیں اس کا صرف چار یا پانچ پرسینٹ ہی سر کے بالوں تک پہنچ پاتا ہے جبکہ میزو تھیرپی میں ہم وہ ساری دوائی ڈائریکٹلی بالوں میں دیتے ہیں اور اس کے پانچ یا چھ سیشن سے یہ بال کافی اچھے گروہ کر جاتے ہیں بہت وہ ایڈیا جہاں پہ ہیئر کی روٹس بلکل ختم ہو گئی ہیں وہاں پہ ہم صرف پھر ہیئر ٹرانسپرانٹ سے ہی فائدہ ہو سکتا ہے جی آپ کو کال کرنے کے لئے دھنیوار دکٹر نے کار کالر ہے دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے ہلو ہلو ہاں جی آپ اپنا نام بتایا اور آپ کہاں سے بول رہے ہیں میں نے میں روہیت نام پوچھتا سے بول رہا ہے جی روہیت آپ اپنا سوال پوچھئے روہیت دیکھیں ایسا ہے جو ایکسیڈنٹ کے بعد فیس پہ نشان پڑ جاتے ہیں وہ عام طور پہ سٹیچنگ جو ہوتی ہے وہ لوکل ہاسپٹل میں ہوتی ہے جنرل سرجن یا کوئی نون سرجن کرتا ہے تو اس کے کئی بار نشان رہ جاتے ہیں بٹ پلاسٹک سرجری میں ایک آپریشن ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سکار رویجن سرجری تو اس سرجری کے تھو ہم پرانے سکارز کو نکال کے سکن کو دوبارہ سے اچھی طرح سے ہم ریپیئر کر سکتے ہیں تاکہ جو بڑے سکارز ہیں وہ بلکل باریک لائنوں میں تبدیل ہو جائیں تو وہ سرجری سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا ڈاکٹر جیسے کہ آپ نے کہا پلاسٹک سرجری کی بات کی ہے اپنے پلاسٹک سرجری میں کتنا کھچ جاتا ہے دیکھیں پلاسٹک سرجری میں بہت سارے آپریشن ہیں جیسے بالوں کو لے کے سر سے لے کے ہم بولتے ہیں پیر تک کی بہت سارے جو ہمارے شریر کے حصے ہیں سب کی سرجری پلاسٹک سرجری میں آتی ہے تو ایک جنرلائزیشن دینا بہت مشکل ہے بٹ عام طور پر دس پندرہ ہزار سے شروع ہو کے پلاسٹک سرجری کا خرچہ دو دھائی لاکھ یا اس سے زیادہ بھی جا سکتا ہے بٹے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کی کس طرح کی سرجری آپ کو کروانی ہے جی ڈاکٹر بوٹاکس ہے یا نوز جوب ہے ان سب کی کوسٹ کیا ہوتی ہے دیکھیں بوٹاکس کا ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا راؤنڈ بیس سے پچیس ہزار میں پورے فیس کی رنکلز ہم کر سکتے ہیں اور دوسری طرح اگر آپ اپنی چیکس کا سائز انہینس کرانا چاہتے ہیں چن کا سائز انہینس کرانا چاہتے ہیں تو راؤنڈ ففٹی تھاؤزنڈ اس کا خرچہ آتا ہے اسی طرح اگر آپ نے ناک کی سرجری کرانی ہے اس کا راؤنڈ سیونٹی ٹو ایٹی تھاؤزنڈ خرچہ آتا ہے فیس لیفٹ سرجری ہے اس کا راؤنڈ ون لیک کیا سپس خرچہ آتا ہے سیلیکون کے لئے کتنا خرچہ آتا ہے دیکھیں سیلیکون بریسٹ انپلانٹ بہت سارے فیکٹرز پر کرتا ہے کتنا سائز انہینس کرنا ہے کون سے انپلانٹ یوز کر رہے ہیں اندازن سوا سے ڈیل لاکھ روپے میں اچھے انپلانٹ کے ساتھ یہ سرجری پاسیبل ہے ڈاکٹر کپور آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے پلاسٹک سرجری اور کاسمیٹک سرجری کے بارے میں بات کیا آپ کو بہت بہت دھنیوات دھنیوات تو یہ تھا کاسمیٹک سرجری سے سممندھی تاج کا ہیلتھ لائن کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ کارکرم ہمیں اپنے سجھاپ ضرور بھیجے آپ ہمیں ایویل کریں ہیلتھ لائن ایڈ نیوز ڈار کم پر فیلحال کے لئے ہیلتھ لائن میں بس اتنا ہی موسیقی